جی میں ابھی گزارش کروں گا جناب رانا ایجاز صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا مختصرا اظہار کریں جناب رانا ایجاز صاحب سب دوست اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں سب دوست اپنی نشستوں پہ تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب فیصل ملیر صاحب جناب فرق عویر صحاب حمزہ توقیر صاحب منتظمین پروگرام سامی قدر حضرات جناب سیاد صاحب توجہ فرمائیے بکور شخصے بکور شخصے ہم ملتے ہیں جدا ہونے کے لیے اور جدا ہوتے ہیں پھر ملنے کے لیے اگر آج ہم جدا ہیں تو کل باہم ہوں گے آپ یقیناً جا رہے ہیں جیسے میلے سے پہلے دوستوں نے اپنی اداسی کا ظاہر کیا یقیناً میں بھی اس جذبات کا شکار ہوں لیکن خوشی سمر کی ہے کہ آپ وہ خوشبخت شخصیت ہے جو اپنا ٹائم پورا کر کے اپنے وطن عزیز کی طرف لوٹ رہے ہیں اور آپ کی آئندہ آنے والی ترقیاتی مناظر کے لیے ہم بے حق دعا گو بھی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس سے زیادہ بڑے منصف کے حق دار ہیں اور وہ منصف وطن عزیز پاکستان میں آپ کا منتظر ہے تو میں اسی شیر کے ساتھ کہ لیا و یار حوالے رب دے میلے چار دنانے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے مبالا ہوں جی بہت شکریہ رنہ اجازت صاحب میں تمام دوستوں سے نرخواست کروں گا کہ بس پانچ دس منٹ کی بات ہے پلیز اپنی سیٹوں پر دشریف رکھیں میں ابھی دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر شوجہ صاحب کو کہ وہ پلیز آئیں اور اپنے خیالات کا اصحار کریں جناب ڈاکٹر شوجہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ڈاکٹر شوجہ صاحب جناب ڈاکٹر شوجہ صاحب جناب ڈاکٹر شوجہ صاحب جناب ڈاکٹر شوجہ صاحب ڈاکٹر شوجہ صاحب جناب ڈاکٹر شوجہ صاحب جناب ڈاکٹر شوجہ صاحب 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 پاکستانی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے آپ سب سے بڑی خوبی جو پر رسکی تھی وہ انہوں نے اپنا آفیس کردروازہ ہر کسی کے لیے کھولے رکھا اور ہر پر ان کو پروچ کرتا تھا اور مل سکتا تھا ان سے انتہائی جو علی تھے بہت بیٹی ہم نے آپ کی ملاقات جب بھی ہوتی تھی آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور آپ کی کمپنی کو انجوائی کیا ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحتے آپ کو مزید ترقیوں سے نوازیں اور ہم ہمیشہ آپ کو اپنی دعاوں میں یاد دیکھیں گے اور آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد دیکھیں گے جزاکاللہ فہر بہت شکریہ در سب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ابھی میں دعوت دوں گا جناب سید شہباد شیرازی صاحب کو کہ فریز وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب سید شہباد شیرازی صاحب بہت شکریہ صاحب جناب فرخبیر سیال صاحب ہمارے انتہائی محترم اور انتہائی عزیز دوست واقعی ان کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا موقع ملا کے بغیر کسی تقدر کے اور ان کے ساتھ جو ایک رشنہ قائم ہوا ایک دوستی کا اور ایک محبت کا اس کی وجہ سے یقیناً باقی کمیونٹی میں بھی موقع ملا اٹھنے بیٹھنے کا فریز صاحب ماشاء اللہ ایک انتہائی منصار انتہائی بغیر کسی رسمی تعرف بغیر کسی رسمی پروٹوکول کے ہمیشہ ملنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ کبھی بھی تقلق محسوس نہیں ہوا ان سے ہر بات کھل کے کی جا سکتی تھی اور جب نتنا سا یہ رہے ان کے ساتھ کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم کسی گورنمنٹ آفیسر سے یا کسی امبیسی آفیشل سے بات کر رہے ہیں ہمیشہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم ایک بھائی سے بات کر رہے ہیں ایک انتہائی عزیز دوست انتہائی قریبی اور انتہائی منصار اور یقیناً ان کی یہی خصوصیات تھی اور ان کی یہی آداد تھی جنہوں نے انہیں پوری کمیونٹی میں حضر عزیز رکھا اور جب کمیونٹی کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور کمیونٹی کا تعاون بھی آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے لیے تمام ڈیوٹیز انجام دینا اور تمام کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور یقیناً یہی ان کی کامیابی کا راز تھا کہ یہ انتہائی منصار انتہائی اخلاص کے ساتھ ان نے اپنی ڈیوٹیز انجام دی اور واقعی ایک بہت قریبی اور ان نے دلوں میں واقعی جگہ بنائی اپنے بہترین اخلاق کے ساتھ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انشاءاللہ ان کے آگے کے بھی جو آسائنمنٹس ان کے لیے مزید آسان ہماری دعائیں آپ کے ساتھ دیں بہت شکریہ سبس بہت شکریہ بہت شکریہ سید شعبات صاحب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ابھی بس لاسٹ اظہار خیال ہے اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب انجینئر اشرف صاحب اپنے اغلاعات کا ا Stroh اپنے اعلاعات کا ہے جناب انجینئر اشرف صاحب نہیں ارپاsch اپنے خیال کو اقلح tiếp ہیٰو coast بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مذکور ہوں شکر بزاہ ہوں اپنے دوستوں کا جنہوں نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا بات یہ ہے جی سب سے پہلے تو میں فرق امیر صاحب کو الودا کہنے میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شریک ہوں اور حمزہ تاکیر صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور مجھے فخر ہے جس طرح میرے کچھ عرب دوستوں نے کہا کہ یہ ہمارا دوسرا گھر ہے سچی بات یہ ہے کہ ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ پہلا گھر بنا ہوا ہے میں انیس سو پچھتر میں آیا تھا زندگی کا بہت بڑا حصہ میں نے یہاں گزارہ ہے اور ہم پاکستان کے لیے بھی دعا گو ہیں اس ملک کے لیے بھی دعا گو ہیں اور یقینا فرق صاحب کی طرح جتنے لوگ اس پچاس سال میں یہاں سے گئے ہیں یقین جانے ہم سب کے شکر گزارے ہیں کیونکہ ہماری امبیسی نے بھی ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمارے ساتھ رہے ہیں اور کمیونٹی کی بھی یہ بات ہے کہ ہم ہر دکھ سوخ میں کٹھے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر کسی قسم کی تفریق نہیں رہتی اور یہ جو آفیسر ہوتے ہیں یہ بھی لوگوں کے دل میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں میرے بہت سے دوستوں نے بچھڑنے کا دکھ کیا ہے لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ دل میں ہے تصویر ہے یار جب ذرا گردن جھکالی دیکھ لی تو بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ دل میں گھر کر لیتے ہیں اور رہ گئی بات ہمارے کٹھا ہونے کی تو سچی بات یہ ہے کہ جس طرح ہوڈاک صاحب نے کہا ہے نا کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ تو بات یہ ہے کہ جب ہم کٹھے ہیں تو انشاءاللہ بہتری سے بہتری ہوگی ملک بھی خیر ہوگی ادارے بھی مضبوط ہوں گے لیکن سب سے پہلے یہ ہے شرط یہ ہے کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم اکیلے اکیلے کچھ نہیں ہم اکٹھے ہیں تو سب کچھ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات فرخ امیر صاحب کو اپنے اگلی منازل میں اور مزید ترقی دے اور ہمارے نئے آنے والے دوست بھائی حمزہ توخیر صاحب کو ہماری ساتھ بہترین طریقے سے چلنے کی توفیق دے اور اپنی تمام کمیونٹی کے دوستوں کو نے جس طریقے سے ان کا شکریہ دا کیا ہے ان کی اوصلہ افضائی کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جانے والے کو اچھے طریقے سے الویدا کیا جائے اور آنے والے کو پیار سے اپنے ساتھ ملایا جائے انشاءاللہ جی ہم اکٹھے ہیں اکٹھے رہیں گے اور ملک کی خدمت بھی کریں گے اور اس ملک کی خدمت بھی کریں گے جس میں ہم رہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر جی السلام علیکم جزاک اللہ انجینئر رشو صاحب بہت اچھے خیالات کا اپنے اظہار کیا میں ریانس پرے ابھی جو ہے وہ شمشات تنولی صاحب سے بناہت کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب شمشات تنولی صاحب سب سے پہلے میں تمام اپنی دوستوں کو میں مارانی قرآنی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جی رہو نے ماشاءاللہ اس محفل بس جایا اور اس کو رونک مرشی آج کی یہ محفل بے شک فرحامیر سیال صاحب کی الودائی دعوت ہے اور بڑی خوبصورت سے جائی گئی ہے اور اس میں بلا شک شبا جو ہمارے آنے والے نئے کمیٹی بری فرد آچی ہیں ہمزہ توقیش صاحب اور ان کو بھی یہ ہم سب کو شرف ہے کہ وہ بھی ہاں آج موجود ہیں اور سیسر مجید صاحب جو ہمارے بس سیکھتی ہیں اور انہوں نے بھی اس محفل کو رونک مرشی ہوئی ہے اور پیر اکجل صاحب ان کی پوری ٹیم کو میں ماشاءاللہ مبادن بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنی اچھی محفل سجائی بے شک دوستوں سے محفلیں بنتی ہیں اور کمیونٹی سے یہ ساری رونکے سجتی ہیں اور فرحامیر سیال صاحب کے بارے بھی دوستوں نے اظہار خیال کیا مجھے وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ان کی محفت ہمارے دل میں ہے اور یقیناً ان کے دل میں بھی تھوڑی سی ہمائے بھی ہے بہرحال ہم تو صرف اتنے ہی کہیں گے کہ تیری صورت نے گاہوں میں پھرتی رہے عشق تیرا ستائے تمہیں کیا کروں تو بہت بہت شکریہ آتا ہے بہت بہت چکا ہے اور میں سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوں کہ جنہیں مجھے سعادت دخشی اور میں نے اپنے ادھار اخیاب کیا جزاکم اللہ خیال شکریہ سامنے بہت شکریہ سامنے بہت شکریہ شکریہ سامنے میں ایک دبا پھر لاسٹ میں ابھی پرگرام کا لاسٹ میں میں جناب فیصل مجید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پلیس آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب فیصل مجید صاحب برکور تعلیم ہے بیلکروم کریں جناب فیصل مجید صاحب بہت شکریہ دراصل جب شہداد رومان بھٹ صاحب وہ نغمہ سنا رہے تھے تو وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجوز داغ ندامت تو تو بہت یہ ہے کہ بھٹ صاحب نے جو ہے نا بڑی محبت سے بڑی غنایت سے جو ہے نا میرا خیال ہے ہم ساروں کے جو کلیکٹیو جذبات ہیں نا اس کی ترجمانی کی ہے اور ہمارے کچھ جو ذرا ذرافت پسند دوست ہیں انہیں اس بات کو کچھ اور حق دینے کی کوشش کی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری کمیونٹی کا جو ہے نا وہ فرق صاحب کے لیے بربور محبت کے ذار ہے اور حمزہ صاحب کے لیے جو ہے نا وہ ایک وہ اپنا خوش آمدید ہے یہاں پہ اور جسٹ ون ٹھنگ میں حمزہ صاحب سے سر سے کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستانی کمیونٹی ان کوئیت بہت جنیک ہے ایک تو ماشاءاللہ دیار جنائٹید دیار کوہیرنٹ اور دوسرا بہت پڑے لکھی ہیں اور امبیسی کے ساتھ ان کا ریشنسپ جو ہے نا وہ بلکل ایک فیملی والا ہے اور آپ لوگوں نے ہمیشہ یعنی صرف امبیسی کے لیے نہیں بلکہ واپس جو پاکستان میں آپ کے فیملیز ہیں جو رشتہ دار ہیں آپ لوگوں ان کے بہت خیال لگتے ہیں یہ نگر امبیسی نے بھی کسی کے بہاگ پہ انٹرونین کیا کسی کو یہاں سے ریکویسٹ کی کہ خلاف پاکستان میں کچھ کام ہے تو خدای قسم آپ لوگوں نے کبھی کوئی دقیقہ فیلو بزاشت نہیں کیا اور ہمیشہ جی بہت شکریہ فیصل مجید صاحب میں بلکل ابھی آخر میں ایک دفعہ پھر تمام کمیونٹی کا دل کی گہرائیوں سے انصاف ویلس فیلس سوسائٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام میڈیے کا جس میں بھوک میڈیا عمران صاحب جاویز ساکی اور پاکستانی زنکویت آتر صدیقی میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں اپنے کوئیتی ڈسٹیموش جو گیسٹ ہیں میں اون کمی اور جو امبیسی کے جناب فروغ سیال صاحب ہیں جناب حمزہ توقیر صاحب فیصل مجید صاحب میں ان سب کا انصاف ویلس فیلس سوسائٹی کی جانب سے تمام پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور فروغ حمیر سیال صاحب نے جتنا بھی یہاں پہ ٹائم گزارا انہوں نے صرف اور صرف پاکستان کی خدمت کی پاکستانیوں کی خدمت کی جو بھی پاکستانی ہو چاہے امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سکول کے مسئلے ہو بزنس کے ہو انہوں نے صرف پاکستان کو سامنے رکھا اور پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی خدمت کی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ یہ جہاں پہ بھی جائیں گے اسی طرح پاکستان اور پاکستانیوں کی خدمات کو جائے ساری رکھیں گے اور ونس اگین ہم حمزہ توقیف صاحب کو اگین ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر ان کے ساتھ پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے بردور جو ہے وہ سپورٹ کو پروائیٹ کریں گے اور اپنے امبیسی کو مضبوط کریں گے اور فیصل مجید صاحب کا بھی ونس اگین بہت بہت شکریہ ابھی میں دعا کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ حفیظ الرحمن صاحب سے کہ پلیز وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور دعا بھی برمائیں جناب حافظ حفیظ الرحمن صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سب کے خیالات بڑے مصبت اور اچھے انداز میں بیان ہو گئے ہیں محترم فرق صاحب سے تین سال پہلے پہلی ملاقات ہوئی تھی اور انشاءاللہ آخری قدر نہیں پتہ کب ہوگی لیکن علامہ مرہوم کا ایک شید اس کی ایک جلک آپ کے اندر دیکھی گئے علامہ فرماتے ہیں کہ نرم دمے گفتگو نرم دمے جستجو رزم ہوئی و بزم پاک و دل پاک باز اللہ تعالیٰ ہم جب پیدا کرنے کی توفیر کتاب فرمائے دعا کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین محمد وعلاده واسحابی اجمین اللہم زدنا و لا تنقصنا و اکرمنا و لا تہمنا و آتنا و لا تحرمنا و آسرنا و لا توسرالینا وردعنا و اردنا اللہم جل هذا البلد وبلدنا آمنا مکمئنن رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین اللہم نرجو رحمتك فلا تکرنا الى انفسنا ترفتعین و لا اکل من دالک و اسحلنا شاننا کلل اے اللہم اپنے بھائی فرق صاحب کو دعاوں کے ساتھ پرقصت کر رہے ہیں یہ جہاں بھی اپنے فرحصر انجام دیں ان کے لئے آسانی فرمانا اور پوری وفاداری اور مانداری کے ساتھ ان کو اپنے فرحصر ادا کرنے کی توفیق دینا ہمارے بھائی مہترم حمدہ توقیر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اے اللہ جو اعتماد پہلے سے ہمارا ہم بیسی پہ اعتمادران کے اوپر ہے ان کو بھی اس اعتماد کے اوپر پورا اترنے کی توفیق دینا ان کے لئے آسانی فرما قویت میں ان کا قیام ہمارے لیے اور اہلِ قویت کے لیے اے اللہ بیسے رحمت ثابت ہو مالک ہم سب کو اعتماد دے خودداری دے اسادی دے اے اللہ اندرونی اور بیرونی انتشار اسے ہمارے ملک کو محفوظ کر دے اے اللہ ہمارے پاس بڑی تسلیح یہ ہے کہ دیر نبی نے کہا کہ مشرق سے مجھے تھنڈی عوات دی ہے اے اللہ پاکستان کو اقوام عالم کا امام بنا ہمیں ہر قسم کے تس سپاس سے جبروں سے ڈڑائیوں سے نجات دے ایک قوم بننے کی توفیق دے اے اللہ ایک قوم بن کے ہم اقوام عالم کی امامت کریں ہمارے علم میں ہمارے عمر میں ہمارے رزق میں ہمارے وسائل میں اے اللہ اضافہ فرما پاکستان کو ہر معاشی تنگی سے نجات دے پاکستان کے لئے یا اللہ جو برا سوچتے ہیں ان کو ناکام اور نامراد کر دے خصوصی دعاوں کی درخواست ہے اہل غزہ کے لئے اہل فرستین کے لئے یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول بھی کر اے اللہ ان کو اپنے ملک کے اندر ازادی بھی دے امن بھی دے راحت بھی دے سکون بھی دے اہلہ اہل اسرائیل کو اہل فرستین کو اسرائیل کے اوپر غالف فرما ایمان والوں کی مدد فرما قادلوں منافقوں سے ہمیں نجات عطا فرما رب اکفر ورحم و تجاوز امن تالم انہ کانتا رائز اللہ کرم اہلہ قویت اہلہ قویت کے لئے اجتبائی دعا میں نے کر دی ہے قویت تمام بلاد اسلامیہ کی اوپر اپنا فضل فرما مسلم دنیا کا کوئی فرد بھی کہیں بھی بستا ہے اللہ اس کو اپنے فضل سے نواز دے